بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب قریب سونگے آج میں آپ کو چھولے کی چارٹ بنانے سکھاؤں گا بہت ہی مزدار اور بہت ہی اچھی بنتی ہے انشاءاللہ آپ اس ریسیبی کو ضرور لائک کریں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں کتنی مزدگی لگری اور کتنی خوبصورت لگری انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آگی بہت ہی آسان ہے بنانا بس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چھولے بوائل کر کے رکھ لینا ہے میں آگے آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ نے کس طرح بوائل کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنا پین گرم کرنا ہے اس کے بعد اس میں آدھا کپ آئل دال دینا ہے اس کے بعد جب آپ کو آئل گرم ہو جائے اس کے بعد ہم نے جنجر پیسٹ یا پھر جنجر کو چوب کر کے وہ ہاف ٹی سپون اس میں ایٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے تقریبا جب تک پکانا ہے یہ جب تک جو ہے گولڈن براؤن ہو جائے اس کو اس کے بعد ہم نے اس میں جو بوائل چھولے ہوں گے وہ دالنے پانی کے ساتھ دالنے یاد رکھیں تو دیکھ بال کے دالیے گا کیونکہ آئل اور پانی جب مکس ہوتا ہے تو اس میں آگ لگنے کا خطر ابھی ہوتا ہے تو دیکھنے آپ میں نے یہاں پہ تقریبا آدھا کلو چھولے کچھے آدھا کلو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے آپ مارکر سے آدھا کلو چھولے لیں اس کو آپ پانی میں بھگو کر رکھیں تین کلو پانی میں بھگو کر رکھیں آدھا کلو چھولے اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا بھی دال دینا اس کو مکس کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد جب آپ پوری رات اس کو بھگو کر رکھیں صبح آپ جو ہے نے اس کو بوائل کر لیں تو یہ اس طرح کے جو ہے نے ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھ لیں آپ اور آپ نے جو ہے نے اس چھولے کو پورے پانی کے ساتھ یوز کرنا ہے جیسے میں نے ابھی پانی کے ساتھ اس کو دالے آپ نے پانی اس کا ویسن نہیں کرنا اسی میں اس کا جو ہے وہ سارا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا اچھی طریقے سے ہلا لینا ہے اب یہ میرے پاس جو ہے یہ تین مسالے تین ٹی بل سپون یعنی کہ ون ٹی بل سپون دنیا پورڈر ون ٹی بل سپون زیرہ پورڈر ون ٹی بل سپون سونف کا پورڈر اور یہ تینوں جو ہوں کچھے ہیں پکے ہوئے نہیں ٹھیک ہے یہ عاد رکھئے گا اس کے بعد یہاں پر جو ہم ٹو ٹی بل سپون چاٹ مسالے یوز کریں گے جو بھی چاٹ مسالہ ہو آپ کے پاس آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں پر ضرورت پڑتی ہے ون ٹی بل سپون کرشلی کی جس کو ہم دارا ہمیچ بھی بولتے ہیں پھر ہمیں یہاں پر حضب زائے کا نمک کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر جو ہے آپ ون ٹی سپون جو ہے نمک یوز کر سکتے ہیں نمک آپ دیکھ بار کے یوز کریے آپ نے بھی اسی ٹائم پر دالنا ورنہ اس کا ٹیسٹ جو ہے صحیح نہیں آئے گا ابھی جو ہے میں اس کو مسالے میں بھون رہا ہوں تو بھون گئے ہیں اس کے بعد جو ہے میں آپ پر ہاف پیالی جو ہے املی کا پانی جو ہوتا ہے نورمل ہمارے گھروں میں وہ ہم یوز کریں گے تقریباً ہاف پیالی تو اس ٹائم پر اس ٹائم سے لے کر شروع سے لے کر اب تک آپ کا جو چمپریچر چھولے گا وہ میڈیم ٹو لو ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو املی کا پانی بھی میں نے دال دیا اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گا تو آپ لوگ انہیں بھی ساتھ ساتھ اس کو چلاتے رہنا ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ خوش نہیں کرنا اس کو ہم نے گیلے گیلے رکھنا ہے تاکہ جب تک یہ اینڈ میں پک جائیں اس کے بعد یہ ہلک ہلکا سا اس میں پانی ہے وہ جوسی بھی ہوں اور جو ہے اچھا بھی ٹیسٹ آئے اور آپ کو بھی بہت مزا آیا کھانے میں تو پھر ہمیں جو ہے نا اس کو ڈھگ دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اس ٹائم پہ آپ کی جو ہیٹ ہے وہ لو ٹو میڈیم ہی رہے گی تو پانچ منٹ کے بعد جو ہے ہم آپ سے ملتے ہیں پانچ منٹ کے لئے اس کو ہمیں اسی چھوڑ دیتا ہے انشاءاللہ پانچ منٹ تک جو ہے اس کو اس ٹیم بھی لگ جائے گی اور یہ اچھی طریقے سے جو کچھے تو نہیں ہوں گے لیکن جو کسر رہ گئی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ ریسے بھی بنائیں جس طرح میں بنا رہا ہوں بالکل اسی طرح بنائیں اگر آپ کو یہ گھر پہ کسی کو پسند نہیں آئے یا آپ کو پسند نہیں آئے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو پہ واپس ہی آئیں اور میرے چینل کو جو ڈس لائک کر سکتے ہیں آپ تو اس ٹیم ہو گیا ہے تقریباً پانچ منٹ کے بعد اس کو ہم نے دوبارہ سے اچھی طریقے سے چلانا ہے چلانے کے بعد جو ہے اس میں ہم باقی کے جو ہماری ویجیٹیبلز وغیرہ ہیں وہ ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ میرا سپون دیکھیں اتنا جب آپ کا جو ہے وہ چھولے میں پانی رہ جائے اس کے بعد ہم نے جو ہے اس میں جو پیاز دالنی ہے سب سے پر ہم نے اس میں پیاز دالنی ہے یہ تین پیاز میں نے کٹی ہے اگر آپ ویسے جو ہے وہ ایک پیالی بھر کے چوب جو ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ تقریباً دو سے تین جو ہے نا ٹیماتر کے پیس بھی کٹے ہوئے چوب کر کے وہ بھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اس دوران آکے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس دوران آکے اپنے جو چولا ہے وہ بند کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پیاز اور ٹیماتر کو زیادہ پکانے نہیں ہے بلکل جو ہے وہ کچھے رگنا ہے تاکہ موہ میں جو ہے وہ کریسپی آیا اور بہت اچھی بھی لگتی ہے تو میں نے یہاں پہ دو بوائل آلو جو ہے وہ کٹ کے رکھے تھا آپ نے بھی اس طریقے سے کٹ لینے اور اس کو بھی اس میں شامل کر دینا ہے اور آلو دالنے کے بعد آپ نے اس میں چمت جو ہے بلکل ہلکے سے چلانا زیادہ نہیں کیونکہ آلو بوائل ہوتا ہے وہ ٹوڑی آتا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ پانچ چھے میرچیں جو ہے وہ گرین کٹ کے رکھ لیتی اس کو بھی ہم شامل کر دیں گے اور پھر ہمیں ہاف پیالی جو ہے دھنیا کٹ کے رکھے تھا وہ بھی شامل کر دیں گے اس سے کیا ہوگا خوش ہو آئی گی پھر اس کے بعد ہم ٹو ٹیبل سپون لیمن جو اس میں ایڈ کریں گے تو تقریبا جو ہے وہ ہمارے جو چھولے کی چارٹ ہے وہ ریڈی ہو چکے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس ٹائم ہم نے چھولہ بن کر دیا تھا تو میں نے یہ سارے مکس کر لی ہیں اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے اور چمہ جو ہے آپ نے ہلکا چلانا ہے ایک چیز اس میں رہ گئی ہے وہ ہے ہمارا زیرہ پاورڈر زیرہ پاورڈر ہم نے پہلے جو دالا تھا وہ کچھا دالا تھا لیکن یہ جو ہے وہ بھنا ہوا ہے اور کٹا ہوا ہے آپ دیکھ لیں میں نے جو ہے ہلکا سا کوٹا تھا اور یہ بھنا ہوا بھی ہے اس سے کیا ہوگا کہ بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ سب بھی ہو گیا تو اب اس کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو سرف کریں گے اپنی ڈش میں اور یہ جو ہے بہت مزے کا بنتا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری چیز ریسی بھی پسند آئے تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بہت آسانی مل سکے تو مجھے جیزی اجادت آپ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز کو لے کر آپ کے ساتھ بار بار حاضر ہوتا رہوں گا لیکن آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ریسی بھی ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ مہمین کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعریف کے بغیر نہیں رہے گا یہ ہمارے گھر پر ریگولر بنتی ہے اور ہم مارے گھر میں بھی جو ہے نا وہ سب اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہوگی اپنا خیر رکھئے گا ملتے ہیں دوبارہ سے اسی طرح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ